اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بینک سے جو انٹریسٹ مل رہا ہے یعنی بینک جس کو انٹریسٹ کہتی ہے اگر کسی کا سیوینگ ایک آنڈ ہے یا اس نے بینک میں کچھ ڈیپوزٹ کیا ہے تو بینک مہینے میں اسے کچھ زیادہ رقم دیتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بینک جو ہمیں زیادہ رقم دے رہا ہے جس کو کہ بینک انٹریسٹ کا نام دیتی ہے تو کیا اس بینک وہ بینک جو ہمیں زیادہ رقم دے رہا ہے کیا وہ زیادہ رقم ہمارے لیے لینا جائز ہے یا نا جائز ہے اس حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں یعنی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر حکومت جو ہے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے یعنی اسلامی حکومت نہیں ہے اور بینک بھی اسلامی نہیں ہے بلکہ حکومت جو ہے وہ کافروں کی ہے اور بینک بھی کفار کے ہیں تو اگر اس بینک میں ہم پیسے رکھتے ہیں جیسے کہ ہندوستان ہے یہاں پر حکومت جو ہے وہ کافروں کی ہے اور بینک بھی جو ہے وہ کافروں کی ہے تو اگر ہم ایسے بینک میں پیسے رکھ رہے ہیں اور بینک میں پیسے رکھنے کے بعد ہمیں بینک جو ہے کچھ زیادہ رقم دیتا ہے جس کو کہ آج لوگ انٹریسٹ کہتے ہیں اور بینک بھی اسے انٹریسٹ ہی کہہ کر دیتا ہے تو اس پیسے کا ہمارے لیے لینا بالکل جائز ہے کیوں اس لیے کہ کافر جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہمیں کیا ہے اس پیسے سے جو اس نے کمایا ہے کسی کمپنی میں لگا کر یا کسی چیز میں بھی لگا کر یا کچھ بھی کیا ہے وہ ہمارا پیسہ ہے ہمارے پیسے سے جو اس نے منافع کمایا ہے تو وہ منافع کمانے کے بعد ہمیں بھی کیا ہے اس کو کچھ حصہ دیتا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تمام فقہہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کافر اگر کوئی مال اپنی مرضی سے اگر کسی کو دے تو وہ مال جو ہے وہ مال مباہ ہوتا ہے کافر سے دھوکہ دے کر اور جھوٹ بول کر کے پیسہ لینا حرام ہے صرف یہ ایک صورت ہے جو کافر سے دھوکہ دے کر اور جھوٹ بول کر کے اس سے پیسہ لینا کیا ہے حرام ہے لیکن اگر کافر اپنی مرضی سے دے تو وہ پیسے کا ہمارے لیے لینا بلکل جائز ہوگا اب جب جائز ہوگا تو بلکل خلاصہ ہو گیا کہ بینک جو انٹریسٹ ہمیں دیتی ہے جو مال منافع ہم بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں چاہے وہ ایک آنڈ سیونگ ہو چاہے وہ ڈیبوزٹ ایک آنڈ ہو اگر ہم ایسے ملک میں ہیں اور ایسی بینک ہے جہاں پر کافروں کی بینک ہے وہ اور ملک بھی کافروں کا ہے اس بینک میں اگر ہم نے پیسہ رکھا ہے چاہے ڈیبوزٹ رکھا ہے ایک دم بلکل فکس کر دیا چاہے ہم سیونگ ایک آنڈ رکھے ہیں تو وہ اگر اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو وہ پیسے کا لینا ہمارے لیے مالے موبا ہوگا اور ہمارے لیے جائز ہوگا اب ذرا جہن میں رکھیں تو ایک چیز ذہن میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس پیسے کو مسجد میں لگا سکتے ہیں مدرسے میں لگا سکتے ہیں نیک کام کر سکتے ہیں تو بھائیہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہمارے لیے وہ پیسہ جائز ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہے ہم اس کے مالک ہوگئے تو آپ ذرا بتا دو جو پیسہ آپ کے لیے جائز ہو تو کیا اس پیسے کو مسجد میں لگانا حرام سمجھیں گے بالکل نہیں سمجھیں گے اگر پیسہ ہمارے لیے حرام ہوتا تو اس پیسے کو مسجد میں لگانا حرام ہوتا جو پیسہ ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا اس پیسے کو چاہے مسجد میں لگا سکتے ہوں چاہے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہوں چاہے وہ آپ کسی بھی نیک کام میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی عرج کی بات نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بینک سے جو پیسہ ہمیں زیادہ ملتا ہے اس پیسے کا ہمارے لیے لینا یہ بالکل جائز ہے اور اس پیسے کو مسجد میں لگانا مدرسے میں لگانا یا کسی کی مدد کرنا اپنے لیے استعمال کرنا کسی کو دے دینا یا کوئی چیز خرید کر صدقہ کر دینا خیرات کر دینا یہ سب بالکل اس پیسے سے کرنا جائز ہے اب بعض لوگوں کا جو یہ تصور ہے کہ یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے شریعت آپ کے عقل سے نہیں چلتی ہے بلکہ شریعت جو ہے شریعت کے اعتبار سے چلنے دو ہاں اگر آپ کو یہ پیسہ نہیں لینا ہے تو یہ آپ کا تقوی ہے پرہزگاری ہے کہ آپ ایسے پیسے سے بھی پرہز کریں جس میں کے شک کو شباہ ہو لیکن اگر آپ فتوہ دیکھیں گے تو بالکل یہ جائز ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوگی السلام